بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد السلام علیکم ڈلیوز گروپ کے ساتھ حاضر پچیس فروری دوہزار چوبیس برج حمل ایریز آج کسی تقریب میں شرکت متوقع آسیاسی اور سماجی گہمہ گمی میں مصروف نظر آتے ہیں آج اگر کام کر رہے ہیں فائدہ ہوگا یا کہیں نہ کہیں سے کوئی فائدہ آج آپ کو ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے بوجہ سوٹ عورت سے آج مستقل مزاجی اور مستقبل کے حوالے سے مصبت فیصلے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اہم امور زیر بحث رہیں گے اہم لوگوں سے ملکات بھی متوقع بوجہ جوزہ جمنائے آج کا دن آپ کے لیے انریسٹ ہو سکتے ہیں نہیں جہاں پوری نہ ہو اور دوسروں کی ذمہ داریاں آپ کو نبھانی پڑے تو کوشش کریں کہ بلکل کریں خلق خدا کے خدمت لیکن اپنے اوپر بھی توجہ دیں بوجہ سرطان کینسر آج ویراستی معاملات زیر بحث آئیں گے آج آپ کی ذات شخصیت کو سرہا جائے گا آج کوئی اچھا ڈاکٹر آپ کو مل سکتا ہے بزرگوں کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا سفر خوشکوار رہ سکتا ہے برجہ اسد لیو ازدواجی زندگی کے معاملات پر سکون رہیں گے غیر شادی شدہ افراد کی باچی چلنے کے مکانات خریداری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہو سکتا ہے گھر سے باہر کھانا پی نہ ہو برجہ سملہ ورگو صحت کچھ ساتھ نہ دے گی کرس کے معاملات بے چین کریں گے قانونی معاملات میں دشواری یا کو جروانہ آپ پہ آئید ہو سکتا ہے لوگوں کے روئی آپ کو مایوس کریں گے برجہ محضان لیبرا محبت کرنے والوں کے لیے بہتر دن آلائن ٹریڈنگ رپروگرنسی سٹاک شیز میں تلچسپی رکھنے والے آج منافع سمیٹ سکتے ہیں کسی تقریب میں شرکت متوقع کسی اہم حمور کے اوپر بھی آج مصروف عمل نظر آتے ہیں برجہ کرب سکورپیو ماضی میں کیے گی محنت کا سلاج آپ کو مل جائے گا آج کا دن آپ کے لیے خوشکوار دن فیملی کے ساتھ گزارنے کا دن آج آپ کے گھر میں گہم گہمی ہو سکتی ہے اور پرانے دوستوں سے بھی رابطے کی بہالی رہے گی برجہ کاؤس سیجیٹیریس آج کا دن آپ کا متوقع ہے کہ بیرون مل سفر ہو یا بیرون مل جانے کے حوالے سے کچھ حتمی فیصلے ہو نیند پر سکون آج کوئی خواب دیکھیں اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجے گا بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے امکانات رہیں گے برجہ جدی کپریکون آج کا دن اخراجات میں اضافہ رہے گا آج سوچ سمجھ کر فیصلے کیجے گا بغیر سوچے سمجھے الفاظ کی آدائیگی بھی آپ کو کسی پریشانی کا شکار کر سکتی ہے لہجہ تلق ہو سکتا ہے برجہ دلوے کیویریس آسیر و تفرید بھونا پھرنا رہے گا دوستو سے بھلقات متوقع ہو ہے فیملی کے ساتھ آج کوئی بھی ایک کوئی ایونٹ ایرنج کرنا یا فیملی کے ساتھ حلہ گلہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برعلاج کا دن آپ کے لئے خوشکوار رہے گا برجہ حود پائیسیز خرچہ ہوگا کسی سے گفتگو یا بات چیت کرنے کو دل نہ کرے گا ازدواجی زندگی کے معاملات میں ڈسٹربنس پیدا ہو سکتی ہے اپنے بزرگوں کی صحت کا خیال رکھیں اجازت دیں اللہ حافظ